سیمپل لیں گے سیمپل ہے آپ لوگوں کو آتا ہے دو گرم جم شیل آئی ہے دو گرم تویٹر و پیپر کا ویٹ ساتھ لگائیں گے یہ ٹیر کر لیں گے ٹیرے کر لیں گے انہا پیار ایسے ہی یہ بنانے کے بعد اس کے اوپر اوپر چڑھا دو یہ دیکھیں یہ کنڈنسر ہے یہ کنڈنسر ہے یہ کنڈنسر ہے یہ کنڈنسر ہے یہ کنڈنسر اٹایا اس میں یہ سیمپل ڈالا ہے اس کے پہنے میں چلا رہی ہے ایک دفعہ اس کو ایسے کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھو یہ ایکسٹریکٹر ہے نا کچھ حصے ہیں یہ اس کے اندر سیفن ٹیوب لگی ہوئی ہے سیفن ٹیوب ٹھیک ہے جو ہی اس کا لیوال اوپر آتا جائے گا سیفن ٹیوب میں بھی لیوال اوپر آتا جائے گا جب یہاں پہ آگئی ہے یہاں سے بینڈ ہے اٹومیٹک یہ سارا نیچے رسٹیبر میں چلا جائے گا کہ سیفن ٹیوب کے لیوال تک ڈالنا وہ سارا نیچے چلا جائے گا اگر یہاں بہت سکتے ہیں بس زیادہ نہیں ہوگی وہ وہ پہلی دفعہ ہوتے ہیں پہلی دفعہ ہوتے ہیں یہ خود بہت سکتے ہیں یہ خود چل گیا پہلا نیچے چل جائے گا دوسرا تھوڑا سا اتنا اٹھال دیں گے کہ یہ سیمپل تھوڑا بہت ڈیپ ہو جائے مینٹ اسی دو دفعہ میں ڈال دیں گے مینٹ اسی دو دفعہ میں ڈال دیں گے ہاں ٹوٹل یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا ہاں میں بھی کیجئے دیکھیں اب اگر اس کا اپزار کریں گے تو یہاں پہ ہمارا ہاں ہوتا ہے کتنا سا اور ڈال دیں گے یہ 3x4 ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ سٹاپ ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسری دفعہ یہاں نیچے نہیں جاتا ہے دوسری دفعہ بیچے جاننا ہی نہیں چاہیی کم ڈالیں گے یہ کرنے کے بعد اس کو ہم ایسے لگا دیں گے لگایا وہاں سے water چلا دیں گے یہ کنڈینسر کا یہ بڑا نان کریں گے اس میں رکھا ہے تو اس کا یہ ہے اس کا تیمپریچر اتنے ایڈجسٹ کرنا ہے یہ دیکھو یہاں پہ لکھو یہ بڑا suffer کےポ Pronight to take care chịت اے دیٹ وور کھو والے سکر اسے پیر اگر یہاں پہ ہیٹ ملے گی ہیٹ ملے گی تو تو یہ باہر آنے کے اوپر ویپر بن کے اوڑنے کی کوشش کرے گا تو اس سے تو جاہا نہیں سکتا کیونکہ اس میں یہ کھڑا ہے آلریڈی اتھر کا پریشہ رہا ہے تو یہ جگہ اس کی بچی ہے اس میں اتھر اسی لیے ہی ڈالتے ہیں کہ یہاں سے یہاں پر واپس نہ آئیں ٹھیک ہے یہ یہاں سے ایسے ویپر بن کے باہر نکلنے کی ترائی کرے گا اوپر پانی چال رہا ہے پانی کے ساتھ کنننس ہو کے جو دراب گرے گے جو دراب گرے گے اس کے ساتھ ٹکرے گے وہ دراب ہم نے کاؤنٹ کرنا ہے نہ اسے سو ایک منٹ کے درم تو اگر یہ دراب ہم دراب پر کھو دیگے مطبع مہنوی ڈالتے رہتے ہیں اس سے کیا پر پڑے گا مطبع یہ اتھر کا دراب ہی گرہتے ہیں تو ایسے دراب گرہتے ہیں یہ گیس ہوتی ہے یہاں سے ویپر بن کے اوڑے گی آپ کو دراب پر میں اس ویپر کو کیسے لے سکتے ہیں دراب پر میں اس ویپر کو کیسے لے سکتے ہیں یہاں سے ایک قسم کی بھاپ بنی یہاں سے نکلی ہے ہمیں بھاپ نظر نہیں آرہی یہ اوپر پانی ہے پانی سے بھاپ ٹکرائی وہ دراب بن گے تھنڈی ہو گے یہاں پہ گر گے یہ ہوگا اب آپ کیا جانت چاہ رہے ہیں تو اگر دراب پر دراب نہیں گراتے ہیں بھاپ نہ بلوائیں یہاں نے اتھر نہیں زیادہ کرنا دیکھیں جیدہ پھر نیچے سے تو کام ہلے گا میں آپ کو ہوتا تھا ہوں نیچے سے کام نہیں ہوگا یہ سرکولیٹر میں آپ کو ہوتا تھا جب یہ آئے گا نیچے سے کام ہوتا جائے گا اوپر سے دراب ہوتے ہوتے یہاں پہ آئے گا جب اس لیول پہ آئے گا پھر نیچے چلے جائے گا ایسے یہ سرکل چلتا رہے گا اگر جب فل ہیٹ پہ آجاتا ہے ایک منڈ میں دو منڈ میں پانچ منڈ بعد دی سرکل ہو جاتا ہے اکچھو ایک منڈ میں یہاں پہ گرنا ہے یہ چیز اپدار کریں پھر اس کو کیسے نکالنا ہے کیسے کرنا ہے پیٹری پلیٹ پہ پیٹری پلیٹ پہ پھر کس طرح لیں گے اچھا اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں اس میں تھوڑا سا اتنا ہوگا اس کو ہٹا کے یہ ہم رموو کر لیں گے دوبارہ اس میں یہ نہیں کال نہیں یہ دیکھیں میری باز سنے میں ندال دے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ تو وارٹر کنڈنسر ہو گیا ٹھیک ہے تھوڑا سا ہو اس سے نیچے اس پہ ہوتا گا تو وہ ہوتا ہے اس پہ کھو اس پہ کر کے آپ اس کو کھو اس کو کھو واپس نکال لیا یہ پیوری ہے ابھی پیوری ہے ٹھیک ہے یہ نکل گیا اس کے بعد نیچے سے اس کو لگا کے پھر دوبارہ ہیٹ دے دیں ٹھیک ہے دوبارہ ہیٹ دیں گے یہ دوبارہ اوپر ڈراب بنتے رہیں گے پھر یہ یہاں تک آ جائے گا آپ یہ دیکھیں کہ نیچے تھوڑا سا پہندے میں بچ جائے یعنی اوپر ویشک آ جائے نیچے پہندے اوپر والا ہم نے اپنے استعمال کے ری یوز کرنا ہے جو نیچے بچے گا ری یوز ہاں ہاں یار نہیں واپس اس میں ڈال دیا ری یوز کرنا آپ نے ان کا سوال نہیں نوٹ کیا انہوں نے کہا ہے کہ جب ہمارا یہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو ہمیں اس کو کیسے نکالیں گے میں نے وہ طریقہ بتایا ہے کہ اس کو ایسے اوپر سے ہیتھر نکال لیں گے پھر اس کے بعد ہم کیا دیں گے اور اسی ہیٹ پھر دیں گے پھر اور ہیتھر اس میں کٹھا ہوئے گا وہ بھی نکال لیں گے دو نکالو تین دفعہ نکالو تین دفعہ اس کے پہندے میں بچ جائے گا اوپر اٹھا کے اس کو نکال لیں گے اس کو نکال لیں گے اس کو پیٹ ریڈش میں ایسے نیچے والے ایتھر کو نکال لیں گے نیچے والے کو اس ایتھر میں فیٹ بھی اکٹھی ہوئے ہوگی اس میں سے پس ایک دفعہ دیل نہیں اس کو ساپ بھی کرنا ہے تھوڑا سا ڈال کے پیٹ ریڈش میں ڈال کے آپ اوون مراہد ہوگے اوون میں یہ ایتھر جو ہوگا اس میں اوڑ جائے گا پچھے فیٹ بنے گی اوڑ جائے گا فیٹ تو یہاں سے نکل رہی ہوگی آپ نے کہا کہ یہ رییوزیبل ہے تو یہاں پر کیوں نہیں فیٹ ہوگی میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں اوپر سے ڈراب گرے گا اس میں فیٹ بنے چوڑے گا ایسا ایسا یہ فیٹ والے ہوگیا یہاں پر آگیا یہاں پر نیچے تلا گیا وہ فیٹ جس میں ایڈچی نیچے چلی گیا فیٹ اوپر آگیا ہے فیٹ کی دینسٹی کم ہوتے اوپر ہوگیا پھر اس کے بعد نیچے سے اوپر آیا ایتھر پھر وہ اس پہ گیرا پھر اس میں سے اس نے فیٹ کھینجی چوسی وہ پھر نیچے چلی گئی پھر اوپر ایتھر آیا چھ گھنٹے میں اس میں ساری فیٹ نکل جائے گی پھر اس کے بعد جو سرکل ہو رہا ہوگا خالی ایتھر ہی ہو رہا ہوگا اس کا مریئی اس کے لئے رب نیچے اگر ہم اس کو ڈریکٹ پھینک دیں اس میں نہ ڈالیں پڑی نہ بنائیں اس سے بھی نیچے جانے کا خطرہ ہے یا پھرسنے کا خطرہ ہے ایک تو یہ ہے کہ اس میں ہی ڈیزال ہو کے وہ نیچے چلا جائے گا ایتھر میں ہی ڈیزال ہو جائے گا دوسرا اس کے پہندو پہ لگ جائے گا ہم صحیح ترے بیلنس بھی نہیں کر سکتے اس کے میئرمند بھی نہیں کر سکتے یہ طریقہ ہے اور یہ آپ نوڈ کر لیں یہ اس کی پکچر بنانی ہے آپ کے مرضی یہ آپ لوگ انہیں نیسٹ میں آپ کو کپی انڈ ہوں گا آپ لوگ انہیں لکھنا ہے اس پہ ٹھیک ہوں جب بھی ہوگا یہ ویلیوز لیں گے میرے سے اور اس کو